یا آبا عزیز اللہ وَمَا خُنَّا لِنَا تَغْيَا دَوْلَا عَلْمَ حَدَانَ اللَّهِ لَقَتْ جَا عَرْبُ بَسُرَ رَحْبِ نَعْدِ الْحَبِ الصلاة والسلام حَلَى النَّبِي الْلُوِي الْمُحْبِي الْمَلَنِي الْقَرَشِي الْحَاشِي الْمُطَلَبِي الْعَبْتَحِي الْتِحَابِ مَرَانَا بَمُورَ الزَّقَلَيْنِ مَوْرَ الْمُحْبِي الْمُسْرَدِ وَمَرَبَبِي الْمَوْرِبِ وَجَدِ الْحَسَلِى الْحُسَيْنِ وَالْحُسِي الْمُحَنَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمام ممرین کی صحت و سلامتی کے لئے اور مجلس کی قبولیت کے لئے بلندر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف فرما ہیں اور میں تازیت کے لئے آذر ہوا ہوں ایک ایسے انسان سے رخانی رشتہ جن رشتوں کے قیام کو سرحد بھی مضمحیل نہ کر پائیں شفیق انسان اور دیکھئے اپنے آپ کے موئن میں آپ کو محبتیں دینے والے افراد مل جائیں لیکن کسی دوسرے ملک میں کوئی بیٹا کہنے والا مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخصیت اکردبی علمی اور ان کی شخصیت سے کون باقف نہیں ہے یہ سالا مجموع اور بلہ اکرام یہ سب اس بات پر دلیل ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہی وہ ہے یا جو اس کو بدل ہوں کہ زندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قوم کو کچھ دے کے چلا جائے موری توجہ چاہوں گا آپ چملہ میں یہاں سے حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ممونیت کو دوستوں کو جو کچھ دے نہ سکے وہ زندہ ہونے کے بعد بھی مرتا ہے جو کسی کو کچھ دے نہ سکے کوئی اپنے لئے تو جانور بھی جیتا ہے نا صرف اپنے لئے جینا کمات نہیں ہے جب تک جذبہ ایسار نہ ہو جب تک جذبہ سخاوت نہ ہو جب تک جذبہ ایسار نہ ہو جب تک کہ خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو تو میں اس زندہ کو بھی زندہ نہیں مانتا ہوں کہ جو کسی کے کام مانے کا جذبہ نہ رکھتا ہو جو قوم کی حفاظت کا جذبہ نہ رکھتا ہو جناب عابد حسین صاحب نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ جو سواب جاریہ ہمیشہ ان کے سلسلے میں جاری رہے گا کہ انہوں نے اس قوم کو دو عالم عطا کیے دو عالم عطا کیے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ عالم قوم کا مربی ہوتا قوم کو تربیت کرنے والا تربیت کی آفتہ تربیت کی آفتہ افراد جو ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تربیت کے لئے کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے عالم سے بہتر کوئی مربی نہیں ہو سکتا ہے جاہل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کی تربیت کر سکے جاہل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کی تربیت کر سکے تربیت کے لئے اسی لئے اللہ نے علم کو معین کیا ہے تو آپ بس ایک جملہ اور اس کے بعد میں آیت کی طرف آجام ہوں جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں بس اتنی بزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا کے تشریف لے آئیں ایک سنوات پڑھتے ہوئے آ جائیں گے تو پیچھے ازراد تشریف فرما جیسی آپ میں سنوات پڑھی ہے ایسی ہی مجمع آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باپ کا ایک منطبہ ہوتا ہے منزلت ہوتی کہ وہ قوم کو کیا دے صحیح سی بات ہے کہ اولاد شکل میں آتا کی کہ جو تربیر کا بلا نظام ہے اس وقت اللہ میں شہنشاہ حسین اپنے پیس آتے ہوئے جائے جائے کہ ان کی تصمیر ہیں مگر میں مولانا سے اجازت لے گی یہ جمعہ سرف کرنا چاہ رہا ہوں گے شہنشاہ کا بیٹا ہونا ایک بات ہے شہنشاہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے ہم اس کار کو اس لیے تصمیر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پورے سلسلے کو ایسی تسلیم کیا پورے سلسلے کو ہم نے اسی طرح سے تسلیم کیا ہے تو ہم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں قرآن مجید کا اکیس بات ہوگا اور اس کی سیویٹی تھری نمبر کی آیت اس کو بہنے رمانے سفن بنایا ہے آج کی رزلیس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے وَجَارْنَاہُمْ آئِنْ مَتَنْ ہم نے ان کو امام بنایا یہ مولوی کا بیان نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے ہم نے جنہیں بنایا اب میرے ساتھ آپ ہو جائیے یہ کہ جنلے پہ آپ سے توجہ چاہوں گا ہم نے جنہیں امام بنایا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنہیں بنایا یہ دونہ بے امرنا وہ ہماری مرضی سے ہدایت کرتے ہیں اور قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے فیلے مزارے ہیں نا تو دونوں زمانے اس میں آئیں کرتے ہیں اور کرتے اس آیت میں اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خادی رہبر اور امام کی علامتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں ان کی اور علامت چاہے وَعَوْهَيْنَا اِلَيْهِمْ فَيْلَ الْخَيْرَار ہم ان پر فیلے خیرار کی وحی کرتے ہیں اقامت صلاح ان کی پہچان یہ ہے ان کی علامت یہ ہے ان کے مزاج کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وَعِطَعَةِ زَقَاطِ اور زَقَاطِ کو عدا کرتے ہیں وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھپا دیں آیت پہنچ گئی بہت جلدی مجھے اس آیت سے گزر جاتا ہے آیت پہنچ گئی آپ تک اللہ نے امامت کا تعدد پر آیا اور اس میں علامتیں بیان گئے کہ یہ یہ علامتیں ہیں کہ جس کو ہم امام بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ترجمہ پہنچ گیا آپ تک اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ کا امام وہ ہے اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ کا امام وہ ہے اللہ نے یہ کو کہا کہ جنہیں ہم نے بنایا بھئی ذرا میرے ساتھ ہو جائیے جملہ حضیح کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی قدمت میں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تمہارا امام فلا ہے فلا ہے فلا ہے مگر اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا جنہیں ہم نے امام بنایا یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ امام وہ ہے جو ہم نے بنائے ہیں اور کچھ امام وہ ہیں جو تم نے بنائے ہیں کچھ امام وہ ہے جو ہم نے بنائے ہیں کچھ امام وہ ہے جو تم نے بنائے ہیں جو تم نے بنائے ہیں وہ تمہارے جیسے ہیں اور جو ہم نے بنائے ہیں جنہارے سفت کا اظہار دکھائے گا بھائی سوہیل شاہ صاحب آپ کی بھرکور توجہ مجھے چاہے علماء یہ خدمت میں تو اصلاحان حرم پر رہا ہوں لیکن آپ نے ایک انٹرنیٹنل شاعر ہیں تو میں چاہوں گا کہ بات بہت دور تک پہنچا ہے ایک سالات پڑھئے محمد اور حالی ایک سالات پڑھے محمد اور حالی اہمارے ہمیں ہندوستان میں یہ مجلس کے درمیان بزر علماء فرماتے ہیں کہ جب منلیس ہوا کرے تو آپ انبر کی طرف دیکھیں دائیں دائیں اچھا ہے اسے سنتے ہوں جنہیں نمکتہات تک بہت ہو جائیں میں کہہ رہو میں اپنے آنگی بات کر رہو ہمارے ہندوستان میں دائیں 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 دیکھنا منع ہے آپ کی خجمت پیرز کرنا ہے آپ میرے ساتھ رہیے ضائع سی بات اتنی دور سے آئے جنہیں ہم نے بنایا اللہ اس بات پر سور دے رہا ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ان کی پہلی صفت کیا ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتی کیا کرتے ہیں ہدایت کرتے ہیں ہمارا رشتہ امام سے ہدایت باہر ہدایت کرتے ہیں کسی کو شک ہو تو بتائیں شک تو نہیں ہے اور یہ بات میں آپ سے ہدیہ کروں کہ شک والا یہاں آتا بھی نہیں شک والے کی تو کوئی باتی نہیں ہے کہ وہ یہاں آ جائے اس لئے کہ یہاں تو یقین کی منزلیں ہوتی ہیں جو امام ہوگا جسے اللہ بنائے گا وہ ہدایت کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے نا آیت ہے نا یہ اس کی صفر کیا ہے پہلی پہچان کیا ہے علامت کیا ہے اس کا انکرڈیکشن کیا ہو رہا ہے اس کا عنوان کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرے گا علماء کرام تشریف فرما ہے ہدایت کے لیے علم ضروری ہے اگر علم نہ ہو تو ہدایت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پیچھے تک آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں اگر علم نہ ہو تو ہدایت نہیں ہو سکتی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی تو اتنی بات پہ ہو گئی کہ اللہ کسی چاہل کو نہیں بنائے گا اللہ جسے بنائے گا اسے عالم کو بنائے گا چونکہ علم کے بغیر ہدایت نہیں جو امام ہوگا وہ ہدایت کرے گا ہدایت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی تو اب سیدھا سیدھا قرآن کا قانون بنا کہ ایمان کا عالم ہونا ضروری ہے تو اب چھگڑے بھی تو کوئی باتی نہیں ہے کہ تدھیال والا ایمان بنے یا ننیحال والا بنے یا سوسرال والا بنے یہ توجہ ہے آپ کی اب خاندانوں کا جھگڑا نہیں ہے اب علاقوں کا جھگڑا نہیں ہے اب قریوں کا جھگڑا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں علم پایا جائے ابھی بیدار نہیں ہوئے ہیں اب ارے جہاں جہاں علم پایا جائے وہاں وہاں امامت کو تلاش کرنا لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم اسے امام مانے جو اوٹ اور اوٹنی کا فرق محسوس نہ کرے اور اوٹنی کا فرق محسوس نہ کرے آپ کو محسوس نہ کرے بھئی اگر علم ہے تو علاقہ عزت ہے تو آپ عالم بلاش کیجئے بھئی آپ کو خیاس لکتی ہے تو بھنگر وارٹر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں بھئی کیوں لیتے ہیں آپ بھنگر وارٹر بھئی کہیں سے بھی پانی پی لیجئے کہنے لگے مولانا ملاوٹ والا مال جسم کو نقصان دیتا ہے ملاوٹ والا مال جو ہے وہ جسم کو نقصان دیتا ہے میں نے کہا ملاوٹ والا ایمان ایمان کو نقصان دیتا ہے بھئی عالم تلاش کیجئے آپ عالم تلاش کیجئے ہمارے ہاں شریعت میں کہا گیا ہے کہ آپ عالم کے قریب رہیے اس لیے کہ جتنا علم سے آپ آبستہ رہے گے آپ شریعت مستقیم پہ قائم رہے گی دیکھئے دوائیے بیچنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے تو یہ وارٹسپ کے دو چار قول پڑھنے والا بھی عالم اور مول بھی نہیں ہوتا ہے زندگی خرچ کرنی پڑتی ہے کچھ بندنے کے لیے آدمی کہیں تک پہنچنے کے لیے کہیں جانے کے لیے کچھ بولنے کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس میں نطفے راہی بھی شامل ہے کرم مولا پائنات بھی شامل ہے دعا حضرت سیدہ بھی شامل ہے تب ہی تو آدمی اس رائے بھوتا ہے تو عالم کے قریب رہی ہے اب شریعت نے کیا کہا شریعت نے کہا نماز دین کا ستون کیا ہے کون کہتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑتے اب میں یہ پوچھ رہا ہوں اس وقت کون سی نماز کا وقت ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ جو نماز کا وقت ہے میں نہیں پڑ رہا ہوں اس صلاتو میراج المومن نماز کیا ہے مومن کی میراج ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز کو ہوں ہر عمل کو ہوں نماز رب تو ہر عمل رب چیک ہے نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر افصل عبادت کو افصل بنانا چاہتے ہو تو نماز جماعت سے پڑھئے پائے سے پڑھئے جماعت سے پڑھئے با جماعت نماز پڑھئے کارتو صاحب با جماعت نماز کیسے ہوتی ہے کاؤس کے لیے پیش نماز کی ضرورت ہے اس کے لیے امام جماعت کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے بیچھے در گولے کے پرے ساتھ کس کی ضرورت ہے امام جماعت کی امام جماعت کا مطلب کیا ہوا ہے جماعت کا امام جب وہ آ گیا تو آپ نے اسے کہاں بھڑا کیا برابر میں آگے آگے کیوں بھڑا کیا بھر ناک آپ کے جیسی ہاتھ آپ کے جیسے کان آپ کے جیسے زبان آپ کے جیسے چلتر کے آدھی کی طرح آیا ہے تو آپ نے اسے آگے کیوں بھڑا کیا کس صاحب اس لیے کہ یہ امام ہے کس کا امام ہے جماعت کا امام ہے تو جو جماعت کا امام ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ کہاں کھڑا ہے جو جماعت کا امام ہے پیچھے تک پر جو چاہاں جو جماعت کا امام ہے وہ کہاں کھڑا ہے کہ آگے کھڑا ہے تو اس کا مطلبی ہے جو جماعت کا امام ہے وہ جماعت سے آگے ہے تو جو بائنات کا امام ہو جو جماعت کا امام ہے وہ جماعت سے آگئے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کائنات کا امام کائنات سے آگے ہو کائنات کا امام ہے تو کائنات سے آگے ہو اچھا پیچھلئے نماز پڑھنا چاہے کمالک پڑھے نماز یہ دیکھو آلیم ہے یا نہیں یہ نماز پڑھانے والا آلیم ہے یا نہیں چاہل کے پیچھے نماز نہیں کس کے پیچھے چاہل کے پیچھے نماز نہیں فرور دکھا عزیز ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بابا ہیں چاچا ہیں طائفہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں عزیز ہیں روز نہیں پڑھنے دیں نماز آپ جاہدعلیم کی بات چھو آپ ایک مورائیز سے لے آئیں گے اور بڑھا دیں گے نماز ہمارے بھائی ہیں دوست نہیں اللہ انکال نہیں جب تک یہ عالم نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہوں کہ کیوں نہیں ہوگی کہ اس لیے کہ اس کے ساتھ تمہاری نمازیں بھی جائیں گے تمہاری نمازیں میں اس کے ذمہنے پر اگر یہ لے کے جائے گا تو بھاری نمازوں پر امام ہے امامی کو لے کے جاتا ہے نا بار ماں تو تمہاری نمازوں پر کارما لے کے جائے گا امام جمال تو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری دو رقع نماز بھی کسی جاہل کے حوالے کر دی جائے اے پورا مجموعگر میرے ساتھ ہو اللہ نہیں چاہتا کہ تمہاری دو رکھت نماز بھی کسی چاہل کے حوالے کر دی جائے تو سارا دین کسی چاہل کے حوالے ہے یہ خود نقصان اپنے آپ پہ کری رہے ہیں آپ پہ بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو ایکسپرٹ ہوتا ہے بھر اسی کی بات کیجئے آپ اس بات کو سمجھئے اللہ نے جسے بنایا اسے عالم بنایا ٹھیک ہے اور بارہ کے بارہ ہمارے عالم ہیں جنہیں ہمیں اب جمعہ دیا کرو جب تک ہماری قوم پر بارہ کا اثر قائم رہے گا تک تک نمبر جاہدوں سے محفوظ رہے گا ایسا تو نہیں کہ ایسی دور میں ہر دور میں ایسا ہوا ہے یہ آ گیا وہ آ گیا یہاں سے بیٹھ گیا کوئی بہاں سے ایسا ہوا کی نہیں ہوئی ایسا ہوا کی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے جب آخری امام کی علامت بیان کی تو جب بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں وہاں ایک علامت بیان کی کہ جب وہ بارہ آئے گا تو مسلح پانی میں بچھائے گا کہاں بچھائے گا یہ علامت کام بچھائے گا کام بچھائے گا کام بچھائے گا امام کو کہاں دیکھا گیا امام کی علامت کون سے مقام تھی ایک مقام تھا ممبر جہاں پہ امام دکھائی گیا اور ایک جگہ ہے محراب جہاں پر امام دکھائی گیا ٹھیک ہے آپ خاموش بیٹھیں خاموش بیٹھیں جللہ حدیعہ دل بھئی اگر امام ممبر پہ نہ دکھایا جاتا تو ممبر پہ پہچانا بھی نہ جاتا اور ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر ممبر تھائی نہیں نبی نے فرمایا ممبر بناو چونکہ اب امام دکھایا جا رہا ہے تو بغیر ممبر کے نہیں دکھایا جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کا مقصد یہ ہے امام کو ممبر پہ دیکھا جائے گا اور اگر امام ممبر پہ دکھائی نہ دے تو محراب میں دکھا جائے گا کہ وہ کہاں دکھائی دیا کہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز نماز ہے بومن کی بیرات سستہ ہے نماز کی بیرات اور سستے میں ہے خود صاحبِ بیرات اور پشت پہ بہتے ہیں میرے مولا سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے دو جگہ پر امام نبی نے اپنی نماز کو نماز کو چھوڑا نہیں حسین کے آنے کے بعد پھر اتنا تو پپا لگ گیا کہ حسین کے آنے سے عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے میرے مولا حسین کا کرم دیکھئے کہ جب وہ آتے ہیں کسی کے باز تو اس کی عبادتوں میں سخاوتوں میں اس کی زندگی کے بزاج میں برمی یہاں جاتی ہے تو کہاں امام دکھائی دیئے یا قدیر امبر یا مہراب میں دکھائی دیئے کچھ کے پیغمبر اچھے خاصی علامت کی جنہی اچھے خاصی علامت کی نا اور جو فرمائی تو پیچھے پڑنے والے ہوں گے وہ بھی تو بچھائیں گے تو میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہوا کیا یہ ہوا کیا آخری پہ آگے علامت کو مدلی آواز آئے کہ ممبر وہ پتر جگہ تھی مگر کچھ جاہلوں سے قبضہ دی گیا کاتو مالک محراب میں دکھاتے کم محراب کی بڑا بلند مرتبہ تھا مگر وہاں پر بھی کچھ سیاسی لوگوں کا قبضہ ہو گیا آپ پہ جسے کوئی چھوڑائی نہ سکی ہمان چھوڑ لوگ دو ہزار تیس میں بڑے پروفیشنل ہو گئے آپ کوئی کلام کہیے وہ چھوڑا لیں گے آپ کوئی کلام کہیے وہ چھوڑا لیں گے کوئی طرز بیان کیجئے وہ چھوڑا لیں گے کوئی لہجہ بیان کیجئے وہ چھوڑا لیجئے کسی کی فضیلت بیان کریے وہ چھوڑا لیجئے تو اللہ نے چھوڑوں سے بچانے کے لیے کہا کہ نہ ممبر پہ دکھاؤں گا نہ محراب پہ دکھاؤں گا بلکہ مسلح پانی پہ آ جائے گا جس کا مسلح پانی پہ رک جائے تو ہمارا والا جس کا مسلح پانی پہ آ جائے دیکھئے انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بخیل اور یہ تک ہے روایات میں کہ بخیل سے رشتداری بھی نہیں کرنی چاہیے ایک شخص کھڑا ہوگی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو سارے کے سارے سقی ہیں آپ میں ساتھ رہتی تو ہم ہی یہ گئی کام دیا جائے تو نبی نے فرمایا کہ بخیل وہ بھی ہے کہ جب ہماری سلوات پڑھی جائے تو وہ خاموش گئے پھار دیں شخص آپ سے خلائق یا رے ہی ہراendo خالوا ل town سلوات یا رے آج تلاش رہیشو ٹھیک ہے اب اس میں نہ مسلکوں کا جھگڑا ہے نہ خاندانوں کا جھگڑا ہے اللہ گھرائی جنہیں بنایا ہے وہ ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی ہے تو اب آپ عالم تلاش کیجئے اپنا فیصلہ آپ کچھ کیجئے آپ عالم کو تلاش کیجئے اگر عالم ہے تو امام ہے اور اگر جاہل ہے تو امام نہیں اب اس میں ناراض ہونے کی تو باتی نہیں علم کو شرکت پڑھئے یہ جو کسی رشتہ دار کو پلا کے اسے عالم بنا دیا جائے آپ کا وجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے بھائی عالم تلاش کیجئے جہاں علم مل جائے آپ نام لائیے آپ جنہیں امام بنانا چاہتے ہیں ان کے نام لے کے آئے گے آپ نام لائیے ان کے شخصیتیں لائیے ان کی اس وجہ میں سے میں سوال کراتا ہوں جو ہر سوال کا جواب دے دے وہ امام ہے نہیں تو ہچی بڑھتا اب تک میں کیا کہنا چاہتا ارے بھائی سب عالموں کو لے آئیں کیا وہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے جسے امام مانا جسے اللہ نے امام مانوایا اس نے پوری زندگی میں اگر کسی سے مسئلہ پوچھا ہو تو بتائیے اگر میرے مولا نے کسی موقع پر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو میں چیلنج کر رہا ہوں کوئی تاریخ کی کوئی روایت کوئی کہیں سے کوئی بات لا کے مجھے بتائیے کہ میرے مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو ایک بات دوسری بات کیا میرے مولا سے سوال کیا گیا ہو اور میرے مولا نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا میری طرف دیکھنی جیزا جنبہ دیا کرنا چاہتا میرے مولا نے کبھی کسی سوال کے جواب میں یہ کہا ہو کہ میں نہیں جانتا کبھی 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 کسی معقے پر کسی مرحلے پر میرے مولا نے یہ فرمایا ہو کہ میں نہیں جانتا پوچھ کے بتاؤں گا رشتہ داروں سے پوچھ کے بتاؤں گا گھر والوں سے پوچھ کے بتاؤں گا اس سے پوچھ کے بتاؤں گا جنبہ نہیں مولا نے فرمایا کہ تیرے جواب بتاؤں یا تیرے سوال بھی بتاؤں تیرے جواب بتاؤں یا تیرے سوال بتاؤں یہ علم کا تھاکہ مارتا ہوا سمندر جو ممبر سلونی سے بول رہا ہے یا حدیو انسیل ولا یرقہ علیتیر مجھ سے علم کے آبشار بہتے ہیں مجھ سے علم کے آبشار بہتے ہیں پوچھ کے دیکھیں پوچھیں جو پوچھنا ہے پوچھ پہ اگر ہم ہوتے ہو زمانے میں تو بہت سوال پوچھتے ہیں کیوں پہ آپ نہیں پوچھتے ہو علماء کرام سے مسانسر زمان پوچھتے ہیں زمین کی باتیں پوچھیں علی بتائیں اب میرے ساتھ رہیے گا زمین کی باتیں پوچھیں علی بتائیں گے آسمان کی باتیں پوچھیں علی بتائیں گے زمین کے تحت کیا ہے علی بتائیں گے فضاؤں کی باتیں علی بتائیں گے خلاوں کی باتیں علی بتائیں گے ہواوں کی باتیں علی بتائیں گے انسان کی بات علی بتائیں گے فرشتوں کی بات علی بتائیں گے جنات کی بات علی بتائیں گے میراچ کی بار ایک سلوان کرتیجئے محام مہدر آنے فہین کیلی بات ہو مولا علی سے بوچھی مولا فرما رہے نا فرما رہے نا سلونی سلونی قمدان لکھتے دونے جب پوچھ رہا ہے پوچھ لیجی دل میں کوئی ارمان لے کے دنیا سے چلے نہ جانا جو پوچھنا ہے میرے مولا سے پوچھتے گئے میرے مولا بتانے کیلئے تیار ہیں شہر علم کا نروازہ جو ہے بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ جو چاہے پوچھو جہاں کی بات ہو پوچھو بھر خوشید بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی میرے بات انشاءاللہ بڑھیں اور شہرہ اکرام بھی ہے سویر شاہ ساتھنی رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو آہااااااااا آہےries ایسے سنیں گے آپ تمہیں بیٹا رہوں گا تقریر تولانی ہو جائے گی آہااااااا ایسے پورے مجمع سے توجہ چاہوں جو پوچھنا ہو پوچھی مولا علی بتانے کے لیے تیار جو چاہے پوچھی جو چی چاہے پوچھیے مولا علی بتانے کے لیے تیار ہے شاہر کہتا ہے ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات ملاقات کی پوچھو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مون میں ہیں نہیں پوچھوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور اللہ کرے یہ میرا لگنا غلط ہو جائے کہ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جس مردتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو میں عمومن شیعہ پڑھتا نہیں ہوں مگر ایک شاعر کے احسان سواب کی بلیس ہے تو بابا کے احسان سواب کے لیے یہ میں اشار ضرور پڑھوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جس مردتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں اس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ علی سے پوچھو اور کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول کیا ہے تحزیب مناجات کیا ہے تحزیب مناجات علی سے پوچھو جس میں اڑتے ہیں سلیمہ یہ ہوا کس کی ہے آئے آئے جس میں اڑتے ہیں سلیمہ یہ ہوا کس کی ہے گردشِ عرض و سماوات ان کی نگرانی میں چلتا ہے سمانے کا نظام کیسے ہوتی ہے برسات جو پوچھنا ہے میرے مولا علی سے پوچھئے گا جو پوچھنا ہے اور اب میں سب سے بڑا شیر آپ کی خدمت میں حدیہ کرنا جا رہا ہوں کہ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو جس میں رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پردے میں تطھر ہار علی سے پوچھو اور پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بات کی بات پورے مجمع سے توجہ جا رہا ہوں اگر بات بہت رہی ہو آپ تک تو اگر بات بہت رہی ہو تو پورے مجمع کی توجہ جا رہا ہوں رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو اس ملابات کی ہر بات علی سے پوچھو جس مرمدہ نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں کس کا پڑھ دے رہتا بھرہار علی سے پوچھو اور کتلا آدم کا بنا یہ ہے محبت بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات ہائے داری ہائے داری ہائے داری ہائے داری سرمان پردجے بہت مدران وراج ملدار سرمان یدے یدے پدر کے اشارے کو نہیں کرتے یدے پدر کے اشارے کو نہیں کرتے حقے پندور دارے کو نہیں کرتے مدران کہتے ہو علی کا سارا جزن اپنے بھیوں کے سہارے کو نہیں کرتے ہم اپنے پیسے میں تو علی کرتے لائے اپنے پیسے ممبر سنونی ہیں پوچھے بھی ممبر سنونی ہیں میرے مولان جو چاہے پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھو ایک شخص کھڑا ہوگی کھڑا ہوگی ایک شخص اچھے یہ کھڑے ہونے والے لوگ اسی زمانے سے اسی زمانے سے اسی زمانے سے یہ میرے مولان دیکھیں ایک حضور کے زمانے میں کھڑا ہوا بتا نہیں کیا سوچ رہے ہیں اپنے یہ حضور کے زمانے میں کھڑا ہوا تھا اللہ نے پتھر بھیج کے اسے بکھا دیا بہت تمجھو چاہ رہا ہوں میں آپ سے بہت تمجھو چاہ رہا ہوں ارے بھائی آپ نے دیکھا نا کہ ایسے کھڑے ہونے والے ہر دور میں تھے اب مولان کے سامنے کھڑا ہوا کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ اتنا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ علم کہاں سے آئے ایک مطابر میرے مولان نے مسکرہ کے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا خالا لعاو رسول اللہ یہ کیا ہے زقن زقن زقا میں نیچے سے کوئی ترجمہ بتائے تو مکوٹ زقن زقا کا مطلب کیا ہے جیسے دیکھئے زقن زقا کے معنی ہے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے زمانے میں سیم ٹو سیم ٹاٹے کے ٹانسفر کو زقا کہا جاتا ہے سیم ٹو سیم کیکہ زقنی رسول اللہ خاضر لعا کو رسول اللہ یہ رسول اللہ کا لعا اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا ہر انسان کو حق ہے مولا کی فضیلت بیان کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دھانا بھراتے ہیں موسیق علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ہر پرندہ مراد لینے یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کبوتر مراد ہے کور مراد ہے کبوتر مراد ہے انہوں نے کبوتر کے صفات میں لکھا ہے کہ اینیمل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو اپنے بچے کو وہی بھراتا ہے کہ جو وہ خود لیتا ہے تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ کبوتر یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود بھی حرار کھاتا ہے خود بھی حلال کھاتا ہے اپنے بچے کو بھی حلال کھلاتا ہے اور جو ایکسپارٹ ہیں پرندوں کے انہوں نے لکھا کہ کبوتر مراد اس لیے ہے کہ کبوتر اپنے بچے کو پہلی غزہ دانا نہیں دیتا اپنا لعاب دیتا ہے اپنا لعاب دیتا ہے اپنا لعاب دیتا ہے حرار کھاتا ہے حرار کھاتا ہے بندہ بیچ میں کھڑا ہے چاروں طرف مجمع ہے مجمع میں سخت طرح کے لوگ ہیں یہاں تو ایک ہی طرح کے ہی میں اپنی بات پہنچا نہیں پہنچا اس سے یہ بتایا گیا تھا کہ تمام مقادی فکر کے لوگ آئیں تو بیچے مقادی کے فکر کے تمام لوگ ہیں اگر ان کی فکر اللی پہ آکے روک جائے تو سب ایک ہو گئے پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی مسئلہ ہی یہ رہا بننا کھڑا ہو گیا کھڑا ہوئے ساروں طرف مجمع ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ تو لوابِ پیغمبر لوابِ پیغمبر ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے سر کو جھبانا شروع کیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ سر اٹھا اور جمعہ سننا جانتا ہوں کہ تیری زبان پہ کچھ اور ہے تیرے دل میں کچھ اور ہے تیری زبان پہ کچھ اور ہے تیرے دل میں کچھ اور ہے مگر ایک بات یاد رکھو میں جانتا ہوں کہ تم دل سے مجھے تسلیم نہیں کرتے ہو مگر علی کی عدالت کو محسوس کرو نہ تمہارا مسجد میں آنا بد ہوگا نہ بیت الماد سے تمہارا وظیفہ بد ہوگا اس ساری سعودتیں ملے گی مگر یاد رکھو ظلم نہ کرنا مجھے مانو یا نہ مانو یہ تو چلے گا لیکن علی کی حکومت میں ظلم نہ کرنا اس لیے کہ اگر ظلم کیا تو نہ یہ تلوار پرانی ہے نہ یہ ہاتھ پرانا ہے آزا لواب رسول اللہ یہ تو رسول کا لواب ہے اللہ اللہ نے جاہلوں کے انتظام کے لئے اچھا بھئی امام کی ضرورت کیا ہے امام کی ضرورت کیا ہے کیوں ہو امام میں پوچھ رہا ہوں سوال کر رہا ہوں امام کیوں ہو یہ ضرورت امامت انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے آپ کہے گے وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے کسی کا انتقال جا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے ضروری سے ضروری کام کو پاسپون کر دیتی کیوں کر دیتی کہ انتقال ہو گیا ہے جنازے نہیں جانا ہے جی اور ہم لوگ جنازے چھوڑ کے جاتے بھی مجھے مجھے بتا کہ پہن پہن چھوڑ آپ تا مجھے 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 اگر کسی ایسے انسان کا انتقال ہو جائے تو مومین ہو جائے سی بات ہے کہ دو گھنٹے کی آف لے انتقال ہو جائے کہ جنہوں نے آپ کو نماز روزے کی تعلیم دی ہے تو آپ کی سی تنیمینت جڑے مولانا سے مولانا کے انتقال پہ کہیں گے اگر مولانا نے پڑھایا ہے پڑھنا سکھایا ہے تو آج تو کچھ بھی ہو جائے آج ہم ہمیں نہیں چھوڑ کے نہیں جائیں تو اگر کوئی ایسا آدمی دنیا سے جائے جنہوں نے تمہیں ایمان عطا کیا اسلام عطا کیا کوئی ضروری کام تھا کوئی ضروری کام تھا جب ہی تو جائے گا آدمی کوئی ضروری کام ہو آپ سمجھئے ایمامت کا مسئلہ فطری مسئلہ آدمی کو ضرورت ہے ایمامت برانی مجید تا سورہ اور اس کی سیمیٹی ایک نمبر کیا جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھی یا نہیں چاہیے تھی نیچے والے نہیں ہائے ہائے پتا نہیں کیسے سنیں کہ آپ مجھے نہیں پتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم کیا تھی کچھ جانتے رہے جاہل تھے کیا تھے ہر پیدا ہمیں ہارا جاہل تھا اللہ نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی سننے کی صلاحیت دی اور دی جاہل پیدا کیا اور پھر یہ چیزیں دی دیکھنے کی صلاحیت دی سننے کی صلاحیت دی اور ایک دل دیا لال لہ تشکر شاہر تم شکر کرنے مالی بجاؤ مالی ان چیزوں سے کیا ہوگا تب دیکھو جہالت کو دور کرو سنو جہالت کو دور کرو دل کا تعلق محبت سے کسی کی محبت رکھو اور جہالت دور کرو دیکھو اور جہالت کو دور کرو اب اگر کوئی غدیر میں بھی نہ دیکھ پائے تو میں کیا کروں بھئی کوئی ایسی ذات تو ہو جسے دیکھنا بھی عبادت ہو جسے سننا بھی عبادت ہو جس کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہو شاید تم شکر کرنے والے ہو سب کو جاہل پیدا کی ساری دنیا کو جاہل پیدا کی آج کوئی کتا بڑا عالم ہے لیکن جب اللہ نے پیدا کیا تو جاہل پیدا کی یہ قرآن مجید کا سورہ ہے سورہ نحل اور اس کی 78 نمبر کیا ہے میرے ساتھ ہیں پیچھے دوستوں سے اچھ رہوں میرے ساتھ ہیں سورہ سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جسے نکالا وہ جاہل تھا کون تھا جاہل تھا یعنی سب کے لیے کہا کہ جاہل پیدا کیا ہم نے جاہل پیدا کیا مالک جاہل کیوں پیدا کیا کہ جاہل اس لیے پیدا کیا تاکہ جاہل مہتاج رہے کسی عالم کی طرف جاہل اس لیے پیدا کیا تاکہ مہتاج رہے عالم کی طرف اب قرآن مجید کا سورہ سورہ رحمان ایک دو تین چار آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان الزب القرآن خلق 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 اللہ رحمان ہے رحمان قرآن خلق الانسان پیدا کیا اور ایک وہ ہے کہ جسے قرآن پہلے پڑھایا پیدا باد میں کیا قرآن پہلے پڑھایا پیدا باد میں کیا مولوی پیدا پہلے ہوا پیدا پہلے ہوا حافظ باد میں بنا پیدا پہلے ہوا خاری باد میں بنا اللہ ایک ایسا انسان بتا رہا ہے جسے عالم پہلے بنایا پیدا باد میں کیا مفسر پہلے بنایا پیدا باد میں کیا یعنی کچھ وہ ہے جنہوں نے یہاں آکے قرآن پڑھا کچھ وہ ہے جسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا تو اب تلاش کرو کہ وہ کون ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کے بھیجا تو وہ وہ تو نہیں ہوگا جو مدرسے میں پڑھ رہا ہو بھئی اب وہ تو نہیں ہوگا اب دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا آری لاؤ کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن کی ترابن کر کے دکھائے تو ایک ہی ساتھ نظر آئی جو آواز دے کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ قرآن سناؤ توریس سناؤ ضبور سناؤ انجیل سناؤ ضبور سناؤ دیکھیں وقت ان کا ختم ہوتا ہے کہ ان کا امام وقت نہ ہو دیکھیں دنیا کے جتے بادشاہ صلاتین گزرے ہیں ان کے ساتھ لوگ گئے مگو وہ اس لیے گئے کہ مال ملے گا دولت ملے گی لیکن ہمارے اماموں نے کہا ہے اگر ہمارے ساتھ آؤ گئے تو شہادت ملے گی پھر بھی اس مجمع کا نہ جانا بتا رہا ہے کہ مرنے سے ڈڑتا وہ ہے جس کے پاس جلانے والا نہ ہو ایک سلوات پڑھ دیجئے ملکہ محمد اور عالم محمد بس بہت مختصر وقت میں میں اپنی تقویر کو مکمل کرنا جانا بس اگر آپ پہنچ گئے ہیں ایک وہ جو جاہی پیدا ہوئے ایک وہ جو قرآن سناتے ہوئے آئے یا رسول اللہ قرآن سنا ہوں زبور چنو انجیل چنو نبی میں فرمایا کہ توریت صاحبِ توریت سے توریت طاول صاحبِ توریت سے بہتر چنو ایzer صاحب اے زمین سے بہتر چنہاں انجیل صاحب اے جیل سے بہتر چنہاں اور قرآن ایسے پڑھا جیسے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں بڑھتا ہوں اور اس کے بعد کہا یا علی آپ نے قرآن کی تلاوت کا حب ادا کر دیا کیا کر دیا تلاوت کا حب ادا کر دیا میں نے سوحیل شاہ صاحب سے کہا میں نے کہا سوحیل شاہ صاحب آپ نے جو مجھ سے پہلے قلام اڑھا وہ قلام بہت اندہ پتانا دن کو چھو جانے والا قلام جا اور آپ کی برجستگی اور آپ کے انداز کو دیکھтесь مطہل ہو گیا آپ کی شاہدی کا اور آپ کے لگوں رہنجے کا اور آپ کے لہن کا آپ کے انداز کا تو سوحیل شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ مہمولانا ماس یہ ہے کہ یہ قلام اس لیے میں زیادہ اچھا پڑھ سکا زیادہ اچھا اس لیے پڑھ سکا چونکہ یہ کلام بھی میرا ہے اور زبان بھی میری ہے میں نے کہا سویر شاہ صاحب آپ نے کلام پڑھنے کا حق ادا کر دیا یہ ہے کہ حق ادا ہوتا ہی اس وقت ہے جب کلام بھی اسی کا ہو زبان بھی اسی کی ہو حضور نے فرمایا یہاں لی آپ نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا میں نے کہا سرکار کیسے کر دیا کا قرآن ہے قرآن اللہ علی کی زبان ہے لسان اللہ نارے حیدری نارے حیدری لاری لاری مدر بابا جنہیں نارے سلام مفصرِ قرآن مولانا سائم چشتی صاحب رحمت اللہ علی انہوں نے کتاب دیکھی ہے مشکل کشاوز کا بس یہ جمعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں چونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب علم آنے لگتا ہے تو علی سے پیار ہونے لگتا ہے علی سے دشمنی جاہل لگتا ہے جاہل کے علامہ میں نے مولا سے کوئی دشمنی کرے جاہل ہے اس کو پتا ہی کچھ نہیں جب پتا لگتا ہے تو انسان کو جب معرفت ہوتی ہے علامہ سائم چشتی اہل سنت کے بڑے علموں مفصرِ قرآن وہ اپنی کتاب مشکل کشاوز میں لکھتے ہیں کہ علی قابے میں پیدا ہوئے یہ علی کا عزاز تھا مگر بہر طور یہ انہوں نے لکھا ہے بہر طور علی قابے سے افضل ہے یہ اہل سنت کے علی میں دین لکھتے ہیں لکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ اگر قابہ قابہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے تو علی کا دل عرشِ الٰہی ہے یہ اہل سنت کے علم لکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اسے غور سے آپ محسوس کریں گے کہتے ہیں کہ اگر خانہ قابے میں لگنے والے حجرِ اسود کو خلید اور زمینیں اٹھایا ہے تو علی کو سید المرسلین میں اٹھایا ہے علی کو سید المرسلین میں اٹھایا ہے اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ قابے کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی میں اہل سنت فرما رہے ہیں اس کے بعد سرما رہے ہیں کہ قابے کو دیکھنے سے قابے والا یاد آتا ہے علی کو دیکھنے سے قابہ والا مل جاتا ہے علی میں اہل سنت دیکھ رہے ہیں بھائی میں اپنی بات میں جو کتاب میں لکھا ہوں اب بیان کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں اس کا اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی قابے میں پیدا ہوئے اور علی کے پاس جاؤ تو قابے والا ملتا ہے مولا کائنات کی فضیلت عیسائیوں میں لکھی یہودیوں میں لکھی ہندوستان کے ہندووں میں لکھی اور اہل سنت کے اقادر علماء نے لکھی کونسی پڑھی لکھی ذات ہے کہ جو مولا کائنات کے بارے میں کچھ کہنا نہ چاہتا ہو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کا عدب اور تقریر اور شائری اور دانشوری مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اہل بیعت کی شان میں کچھ لکھ نہ دے کچھ کہنا دے کچھ پڑھ نہ دے تو اس ہر طرف سے علم کا مرکز مولا کائنات کی ذات ہے اور جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ایک عیسائی عالم کہتا ہے کہ میں نے علی کی سیدن پر کتاب اس لیے لکھی کہ مجھے علی سے زیادہ کوئی کامل انسان اس کائنات میں دکھائی گیا وہ کہتا ہے حضور کے بعد سرکار کے بعد اگر کوئی انسان دائر زیواتیں بھی یہ ہمارا نظر ہے کامل انسان اس سے کچھا دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جس انسان کے ہاتھ پہ میں نے ذرفقار دیکھی ہو چشم زدن میں علی کے سامنے آنے والے کا ایک ہی وقت میں آنے واحد میں یا سر دیکھا ہے یا تن دیکھا ہے ایسے واحول میں ایسے ایسے عالم میں ایسے ماحول میں میں نے علی کی شجاعت کو دیکھا برندی کو دیکھا کردار کو دیکھا اور اسی علی کے بلے میں میں نے رسی کا بندہ دیکھا یہ کتنی بڑی فزیل ہے بہادری سے تلوار چلانے کا نام نہیں یہ سبت کا نام کیا مسئلہ ہے دین کیسے بچایا جاتا ہے دین پر کیسے عمل کیا رہتا ہے میرے مہارا بتائیں عزیزو میرے مہارا کی حکومت میں یہ کس آئی آلی ملتا ہے کوئی بھوپا نہیں سو جا کسی بھی مذہب کا کوئی دھوپا نہیں ہو جائے کوئی پیاسا نہیں رہا کوئی ایسا نہیں تھا اس کے لیے مکام کا انتظام نہیں عزیزو جب بھی یہ جبرا پڑھتا ہوں تو رولے کو بار بار دی جاتا ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی پیاسا نہیں رہا اور جب علی کی اولاد جب کے دھوپے میں آئے تو پانی کا سو آئی آپ کی آواز برند ہو نہیں حکر بلی مختصر مسائد آپ کی فتر کیونکہ فتیب حسینیت مولانا محمد حسینی صاحب تکلا کہ اتری فتیب آپ کے روپر ہوں ہمارے باک چلے گئے بھائی چلے گئے عزیز چلے گئے دادا چلے گئے باردہ چلے گئے مجلس ہوتی ہے تو مجلس کو ہم مولا کو یاد کرتے ہم اپنے کو نہیں یاد کرتے اس میں بھی مولا ہی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مولا کو یاد اس لیے کہ مولا نے بھی آپ کو دو مقام پر یاد کیا ایسے ہولنا پاہول میں جب انسان کو اپنے نفس کی خبر نہ ہو تب بھی میرے مولا آپ کو اور ہمیں یاد کر رہے تھے پہلا موقع جب جناب علی اسور کو لے کی گئے ہے میدان میں جمعہ کہا کاش میرے شیعہ تم گربلا کے میدان میں تو تم لیتے تمہارا مولا اسکر کے لئے کیسے پڑھ اللہ اکبر فاطمہ کا لال کائنات کا ہی مولی کو رہے محفظ ایک موقع ہوگی دوسرا موقع ہے کہ جب میرے مولا حسین علیہ سلام بخصت آخر کے لئے آئیں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے قوت امام کو سمیتا اور بابا کی طرف دیکھ جمعہ کہا بابا آپ کیوں جا رہے ہیں اینا اینا امی الاباس میرا چچا اباس کہا گیا جو آپ کو جانا پڑھ اینا اینا ابھی علی اکبر میرا بھئی علی اکبر کہاں چلا گیا اینا اینا غاصم آسیم محمد کہاں چلے گئے ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے سید سجاد اتنا یاد رکھو کہ اب تو عدی اصغر بھی فیمیلے میں نہیں رہے عزیزو کتنا عجیب مرحلہ ہے کہ مرتبہ میرے مولا سجاد پوچھتے ہیں بابا 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 بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا بھئی علی اصغر بھی چلا گیا بابا اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ میرا بھئی شہید ہو گئے مگر آپ نے کہاں کہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے کیا فوج خیمے میں آگئی تھی کیا فوج خیمے میں آگئی تھی کہ نہیں میرے داد میں علی حضرت عمل اللہ کی آوازیں بلد ہو گئیں تک میں نہیں سطح ہو گیا عزیزو بات کا جانا تھا میرے مولا چلے میدانے بارزار میں پہچے یہ سکھا گلہ شمر نے کس طرح کاتا اللہ بدا عالم حضرت مختار کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے مختار نے جب شمر کو گرفتار کیا تو شمر سے پوچھا شمر یہ بتا کہ جب نے میرے مولا کی گلے پہ خنجر چلایا تو گلے سے کون سی آواز آ رہی تھی تین جنگلے ہیں اور بلی اس تمام میں پرطبہ شمر مدون کہتا ہے کہ میں تیرہ زربوں سے حسین کا گلہ کٹا ہے اور خنجر کند تھا کند خنجر تھا جس سے کارنے میں تکلیف ہوتی ہے عزیز کیسے میں بیان کروں شمر ملوک کہتا مختار کہتا ہے بتا شمر کہتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے خنجر کو پکڑا خنجر کو پکڑ کے حسین کے دلے پر رکھا اور دلے پر رکھ کے جو دوانہ شروع دیا خنجر اندر جا رہا تھا دلے سے آواز آ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس مختار بچھارے کھانے لگا تروار کو نیام سے رکھا دیا تیرا سر تل سے جدہ کر مگر یہ لوگوں کو پتا کیسے لگے گا کہ میرا مولا دنہ کیسا ہے مر چیزوں سنوگے ایک مرتبہ شمر ملون کہتا ہے میں نے خنجر وہ طاقت سے دھوانا شروع کیا ایک مرتبہ خنجر حسین کی شہرک سے ٹکرایا دلے سے آواز آئی اممہ ہائی میری اممہ اپنی ماں کو بگانا ہے ارے ماں کو ہی تو بگارتا ہے نا بچہ مرتبہ شمر کہتا ہے ملون کہتا ہے کہ میں ایسے زرب چلائی مختار نے کہا شمر یہ بتا جب تُو نے آخری زرب لگائی تو حسین کے گلے سے کھونسی آبادہ رہی تھی کہ میں نے جو آخری زرب لگائی حسین کا سر جدا ہونے والا تھا حسین نے گوھلیوں کے بن اپنے سر کو اٹھایا فراد کا رکھیا آواز دی بھئی آباد سر تن سے جدا ہوا چلائی فاطمہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرصد اینوہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے سلف قار تُو ہی بچا لے حسین کو اے زلجنہ تُس سے میں دوں گی حسین